آپ کو ملواتے ہیں اکاڑا کے دو استازہ سے جنہوں نے ہاتھوں سے ایک قرآن پاک لکھا اور دوسرا لکھ رہے ہیں انہیں قرآن پاک لکھنے میں کتنا وقت لگا اور یہ خیال کیسے آیا اللہ پاک کی طرف سے آیا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا کام یہی ہے تقریباً ایک بیئی میں ڈیٹھ گھنٹہ لگتا ہے اچھا مجھے بتائیے گا قرآن مجید آپ نے لکھا کس طرح شروع کیا یہ اللہ پاک کی طرف سے ہی امرہ ذہن میں آیا ہے کہ یہ وہ کام ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے دہمی ہے اللہ پاک نے مجھے اس طرف لگایا ہے پہلے خطاتی سیکھی ہے پھر کلام پاک لکھنا شروع کیا ہے کیسے کب کہاں سے سیکھی یہ اردو داتا صاحب کے قریب باٹی گیٹ کے اندر ہے بزار حکیمہ وہاں نقش گیری وہاں سے میں نے سیکھا ہے کب سے سیکھا ہے وہاں پہلے کوئی عرصہ تقریباً بیس سال کوالفکیشن آپ کی کہا ہے ایم اے میں نے کیا ہوا ہے ایم اے کی ہے تو یہ کیسے ایک ذہن میں آیا کہ میں نے قرآن مجید لکھنے یہ اللہ پاک کی طرف سے آیا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا کام یہی ہے میرے ذہن میں ٹھیک ہے باقی جو یہ عوضہ جاتا ہے یہ جب بندہ مرتا اس کا ذات ختم ہو جاتے ہیں یہ نہ ختم ہونے والا کام ہے ٹھیک ہے بندہ جب مرتا ہے تا بھی اسے یہ سواب بھی ملتا ہے اور نیک لفظوں میں جب کلام پاک کو یہ لوگ دیکھتے رہیں گے تو مجھے سواب بھی دیتے رہیں گے اور میرے دعا بھی کرتے رہیں گے کتنی دیر میں لکھا آپ نے قرآن میں یہ پہلے کلام پاک میں لگے ہیں ساڑھے تین سال تقریباً تین سال سات ماہ بارہ دن تقریباً کس طرح لکھتے تھے دن رات یا کوئی بھی وقت میں کرتے تھے یہ جب لکھنے بیٹھ جاتے تھے اس وقت یہی باولتا میرا ذراعت کا میں کام کرتا ہے سوال وغیرہ چلا کر اس کے بعد تھوڑی ریسٹ کے بعد ٹھیک ہے زمیدار ہے آپ زمیدار ہے یہ جو زمیدار ہے یہ تو سلطان باہو کا کام ہے بیلوں سے آل چلانا میں یہاں بیلوں سے آل چلاتا رہا ہوں یہ ہمارا جو ٹھیک ہے یہی سسٹم ہے ٹھیک ہے روزی روٹی کا اس کے بعد آرام سے بیٹھ جانا وہاں جب بیٹھتے تھے نا ناشتے کے بعد ٹھیک ہے پھر اللہ اور اللہ کا کلام وہاں پتہ نہیں چلتا تھا کہ ڈیم کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ٹھیک ہے جب تک اللہ توفیق دیتا تھا وہاں لکھتے رہتے تھے ایک پیج جو ہے وہ کتنی دیر میں لکھ لیتے تھے تقریباً ایک پیج میں ڈیڑھ گھنٹا لگتا ہے ڈیڑھ گھنٹا ڈیڑھ سے دو بھی لگ جاتے ہیں آرام آرام سے لکھے جاتا اس میں گلتی کی گنجائش نہیں ہو اچھا اس میں تو ایسے کافی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جیسے شادماد زبر زیر پیش نکتے کافی سارے ہوتے ہیں یہ گلتی نہیں کبھی ہوئی آپ سے یہ یہاں یہ وہ چیز وہ عمل ہے جس میں گلتی کی گنجائش ہی نہیں پہلے پورے صفحے کی جو میری روٹین تھی وہ کتاوت میں پورا صفحہ کر لیتا تھا اس کے بعد دوسرا کلم لے کر باریک اس سے شادماد وغیرہ لگا لیتے تھے اور جو گلتی ہے جب وہ لگا رہے ہوتے ہیں شادماد وغیرہ وہاں گلتی نکلتی ہے کوئی لفظ ہے تو نہیں پڑ گیا یا کوئی رہ تو نہیں گیا پھر نکلتا ہے وہ اگر بڑی گلتی ہے کوئی لفظ رہ گیا ہے تو وہ صفحہ بہر رکھنا پڑتا ہے چھوٹی گلتی وہ کس طرح ریز کرتے تھے چھوٹی بلیڈ سے ریز ہو جاتی ہے ریز کر کے دوبارہ اس کو ٹھیک لکھ لیا جاتا ہے اس میں پیج جو ہوتے ہیں وہ مہنگے سے مہنگا بھی چڑھ رہا ہوتا ہے اور سستے سے سستا بھی آپ کون سا یوز کرتے ہیں درمیانہ سبز کلم میں جو مکمل کلام پاک ہے جو میں اب شروع کیا وہ پیج بہت اچھا ہے اس میں ان کی بھی معاملت ہے دوسرے کلم پاک میں جب میں لکھ رہا تھا کچھ اسے لکھا تو ان کا سکول تھا وہاں میں ٹیچر بطور خطاتی ٹیچر اور پھر ساتھ ساتھ وہ چلتا رہا اور ان کی اس میں یہ معاملت ہے کہ ہر تیس پارے علاق تھے ان کو میں ایک پارہ دے جاتا تھا اور وہ یہ مل کر ٹیچرز اس میں غلطی نکال دیتے میں نے یہ کہا کہ جہاں غلطی نظر آتی کچھ پہنسے سے آپ نے دیرہ لگانا ہے آج تک انہوں نے کون سی اسی بڑی غلطی جو نکالی ہو یہ لفظوں کی ہے نا غلطی جو درمیان میں لفظ آیا ہے وہ دوبارہ میں نے کلام پاک کو اپنے سام لے رہا کر وہ غلطی ہے نکالی ان کی پہلے کلام پاک میں یہ معاملت آیا تھا اور ان کا بھی یہ سواب کا حصہ بنتا ہے کون کون سی اسی غلطی آپ کو نظر آتی تو پھر آپ ہائلائٹ کرتی تھی جب زبرزیل کو دیکھتے ہیں نا اس کو چیک کرتے ہیں لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر جب ہم ترتیب سے اس کو پڑھتے باز کھاتے ہیں ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کوئی معمولی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بہت نکلی ہوں کوئی ایک آدھی غلطی تو وہ پھر ہم جو ہے نا وہ پینسل سے اس کو کر دیتے تھے تو اس کو پھر یہ بعد میں ٹھیک کر دیتے ہیں کیا سوچتی تھی کہ ہم آج قرآن مجید لکھا اس میں غلطی ہیں نکال رہی ہیں کس طرح کیسے محسوس کرتی تھی نہیں دیکھیں بہت یہ بڑی ذمہ داری اور بہت ہی مطلب اس کو کہتے ہیں کہ بڑی باریکی سے اس کو ہمیں کرنا پڑتا تھا کہ ایک بڑا اہم کام ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی رہ جائے اتنے دن بعد یہ آپ کو پارائک دیتے ہیں یہ تقریباً میرے خیال ایک ماہ ایک ماہ بعد تقریباً مجھے بتائیں کہ یہ آپ جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا سوچ آ رہی ہوتی ہے کہ یار میں قرآن مجید لکھ رہا ہوں کوئی ذنی خیالات یا کوئی بھی سچی بات ہوئے یہ ہے جب میں اپنی بات کر رہا ہوں جب میں کلام پاک کی کتابت کرتا ہوں یا کرتا رہا ہوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ جو اس کا کلام ہے نا خالق سچے خالق کا رب کا وہ سامنے ہے اس کا یہ یعنی وہ لفظ فرما رہے ہیں میں لکھ رہا ہوں ماشاءاللہ یقین جان اللہ اور بندے کے درمیان کچھ بھی نہیں آپ کی لکھائی اس طرح کی ہے جیسے پرنٹر لکھار رہا ہوتا ہے یہ اللہ پاک نہیں آگئی مہربانی فرمایی ہے ایسا ایسا آٹھ ٹھیک ہوتا ہے یا بہترین ریٹنگ ہوتی گی گلتی کب ہوتی ہے گلتی جب ذہن تھکتا ہے زیادہ لکھتا ہوں تو ذہن جب تھکتا ہے دل نہیں تھکتا دل اور روح نہیں تھکتی ذہن تھکتا ہے یعنی جسم تھک جاتا ہے تب وہ گلتی ہوتی کتھرے بچے ہیں تین بچے ہیں گھر والوں کا کیسا رییکشن ہے پہلے تو وہ بڑا عجیب سب محسوس کرتے تھے کہ یہ بہت بڑا کام ہے زمیندارے میں حیل نہ ہو بغیرہ بغیرہ یا میرے والد صاحب کو بعد میں میں انہوں نے بتایا یہ بہت بڑا کام ہے انہوں نے کہا ٹھیک آپ جیتنا ٹائم مرضی لگا لیں قرآن مجید لکھنے کے بعد کسی نے انعامات سے بھی نواز ہے انعامات جی گورنمنٹ کی طرف سے مجھے کچھ ملے ہیں ہمارے جو ہے پیچھلے سال غالباً اکیس میں کمیشنر صاحب آل علی بادرک قاضی صاحب نے یہ دیکھا اور وہ اتنے متاثر ہوئے ہیں بہت متاثر ہوئے ہیں دن کی مصرفیات کیا ہے دن میں جیتنا رگوں مجھے جتنا ٹائم لگتا ہے میں جہاں دے رہا ہوں کلام پاک پر لکھ رہے ہیں ہاں میری پوری کوشش ہے ٹھیک ہے جو موجودہ صورتحال ہے دوسرے کلام پاک میں اچھا مجھے بتائیے جب آپ نے دوسرا قرآن مجید لکھنا شروع کیا کب لکھنا دوبارہ کیا شروع اور کس طرح یہ دوبارہ سوچا کہ یارب میں دوبارہ لکھنا شروع کروں یہ تو سوچ میں ہے اللہ پاک نے توفیق بکشی ہے اور اس کی توفیق سے ہی اور اس کے عمر سے ہی ایک مکمل ہو گیا ہے اور اللہ پاک نے زندگی میں ٹائم دیا ہے کب لکھنا شروع کریں ٹھیک ہے اس میں کاغذات میں بھی ان کی معاملت ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کل خرچہ کتنا ہے اس میں یہ خرچہ میں نے اکاونٹ نہیں کیا نہیں ہوتا ہے نہیں 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 میں نے اکاونٹ نہیں کیا میرا جیتنا خرچہ ہوتا ہے نا مجھے انتہائی خوش ہی ہوتی ہے کہ یہی تو کام ہے جس پر یہ لگ رہے ہیں پیسے باقی تو دنیا ہے دنیا کا محال ہے جب یہ آپ کے سامنے پیجز آتے تھے تو کس طرح کیسے محسوس ہوتا تھا لیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ماشاءاللہ سے جس طرح سے یہ لکھتے ہیں وہ واقعی بڑا متاثر کھونے اور اس سے مجھے بھی ایک امپریشن ملا میں نے بھی کچھ عرصہ ان سے پھر وہ سیکھے عورف تحجی لکھنا جو تھے وہ میں نے سیکھے کہ میں اس کو اس کو لکھا کیسے جاتا ہے اور اس سے میری جو سٹاف ہے اس کے انتر بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ مطلب یہ اتنا خوبصورت جو ہے نا لکھا جاتا ہے ہم بھی یہ سیکھیں گا تو یہ جو چیز ہے نا کہ آپ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے انتر شوق پیدا ہو جاتا ہے جب یہ آئے تھے تو کون سی بک پڑھانے آئے تھے اور کیسا ان کا بے ہوئیہ تھا اصل میں پڑھانے تو یہ ہمارے پاس چونکہ مجھے خطاتی کا مجھے اندازہ تھا یہ کچھ چیزیں ان کی میں نے دیکھی تھی تو میں نے ان کو ان کو ہائر کیا کہ آپ ہمارے سکول میں آئیں بچوں کو اور ٹیچرز کو آپ نہ سکھائیں مطلب خطاتی سکھائیں تو وہاں پہ جب یہ آئے آئے انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے میرا یہ قرآن پاک بھی میں لکھ رہا ہوں تو مجھے بھی شوق ہوا کہ یہ ہمارے پاس ہی لکھیں بیٹھ کے تاکہ ہم بھی اس کو دیکھیں کہ یہ کیسے لکھتے ہیں ان کے لکھنے میں کوئی واپے سکول میں چینجنگ آئی تھی چینجنگ تو یہی ہے نا جی ماشاءاللہ سے ہمارے بچوں نے بھی لکھنا سکھا اور الحمدللہ اس وقت جو میرا ادارہ ہے نا جی میرے ادارے میں جو ہم فوکس ہیں ہمارا رائٹنگ کے اوپر وہ اس پورے علاقے میں یعنی آپ کسی سے بھی پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں کہ جی اکرہ روزتالیت فال جو بچے ہیں نا ان کی رائٹنگ بہت اچھی ہے کہوں تک سٹڈی کرواتے ہیں ہماری جی ہائی لیول تک جو کلاسیز ہیں ہماری اچھے جو قرآن میں جید لکھ لیا ہے کہاں پہ رکھنا چاہ رہے ہیں گھر میں یا باہر کس کو سیل سول آگے پیچھے میرا دل کرتا ہے میں اپنی آنکھوں سے ایک منٹ اوجل نہ کروں بڑے بڑے لوگ مجھے کہتے ہیں اس کی کوئی کیمت بغیرہ لے لیں ہمیں دے دیں میں کہتا ہوں اس کی کیمت ہے ہی نہیں نہ میں دیتا ہوں اسی بڑے لیول پہ بھی جا کے آپ نے دکھایا ہے یہ آرٹس کونسل سائی وال میں ہمارا ایک پروگرام جو سب سے بڑا ہوا ہے ہمارے ڈی پیو صاحب نے دیکھا ایک پروگرام میں ڈی سیو صاحب نے دیکھا ہے